اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و قریم سے خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم تربوز کا استعمال جو صحیح استعمال ہے وہ کیسے کریں گے خاص کر گرمیوں کے دنوں میں اور سب سے اہم بات حضور پاک کی احادیث بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تربوز کا استعمال کیسے کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے یعنی کہ ہمارے حضور پاک نے کیسے ہمیں تربوز کی افادیت کے بارے میں بتایا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو موسمِ گرمہ کی آمد ہو اور آم اور تربوز کا ذکر نائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے سو ہم آپ کے لئے اتنے زیادہ تربوز یعنی کہ تربوز کے فائد لائے ہیں کیونکہ گرمی آتے ہی ان کے نرخ اس تیزی سے گریں گے کہ ہر امیر گریب اسے کھانے لگے گا اب ایسے میں آپ کو تربوز کے فائد کا تو پتہ ہونا ہی چاہیے عمومن یہ گہرے سبز رنگ کا ہوتا ہے لیکن کبھی کبار اس کا کھول گہرے اور ہلکے سبز رنگ کی پٹیوں میں ہوتا ہے تربوز کی ابتداء ساؤتھ افریقہ سے ہوئی تھی دسمی سنچری میں یہ چائنہ کا بے حد مرگوب پل تھا اور ایک بڑی تداد میں اسے اگایا جاتا تھا تیرمی صدی میں اسے یورپ میں متعارف کرایا گیا اور پھر نیٹیو امریکہ میں سولوی صدی میں متعارف ہوا اور آئی تربوز دنیا کے ہر ممالک میں ایک بڑی مقدار میں نہ صرف اگایا جاتا ہے بلکہ اسے خانے میں بے حد پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس سے بڑھتی ہوئی گرمی اور تضابیت بھی کم ہو جاتی ہے تربوز کم از کم 6 فیصد وٹامن اے کی مقدار آپ نے اندر رکھتا ہے گلابی تربوز آکسیڈنٹ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ جسم کو بہت سی بیماریوں سے دور رکھتے ہیں تربوز وٹامن بی کا بھی ماخذ ہے اور انرجی کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جگر کے لیے بھی بے حد مفید ہے ایسے افراد جنہیں یوریا کا مسئلہ زیادہ ہو وہ زیادہ سے زیادہ تربوز کھائیں تاکہ یہ آپ کے جسم سے امونیا کی مقدار کو کم کر سکے اس کے علاوہ یہ بلڈ پریشر کے علاج میں بھی بے حد اچھا ہے ایسے جسم میں خون کی تمام شریعانیں نہ صرف صاف ہو جاتی ہیں بلکہ پہلے سے بڑھ کر اچھے انداز میں کام کرتی ہیں یہ نہیل سرد تاثیر رکھتا ہے اس لیے گرمیوں کے موسم میں میدی کی گرمی کو بچانے میں بہت ہی زیادہ مفید ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے فوائد کی طرف تربوز کا پانی چہرے کے مسامات کو بند کرنے میں کافی مفید ہے اسے قدرتی ٹونز بھی کہا جاتا ہے تربوز کو اچھی طرح سے پیس لیں اور پھر آپ نے چہرے پر لگائیں آپ داسمنٹ کے لیے سے لگا رہنے دیں پھر دوڑا لیں یہ آپ کے چہرے کو اندر تک تازگی دیتا ہے اور چہرے کی صفائی بھی کرتا ہے اگر جن کی جلد خوشک ہے تربوز اور کیلے کو اچھی طرح سے آپس میں پیس لیں یہ خوشک جلد کو نیمی فراہم کر کے اسے ترو تازہ بنا دیتا ہے جن کی جلد چکنی ہے دہی اور تربوز کا ماس چکنی جلد کے لیے بے حد مفید ہے دہی اور تربوز میں موجود جو ایسڈ ہیں یہ آپ کے چہرے کے لیے بے حد مفید ہیں یہ چکنائی کو جذب کر کے چہرے کو دلکش بناتا ہے تربوز بلا شبہ میٹھا باور ایک فرحت بخش فل ہے یہ قبض کشا اور گرمی کو دور کرنے والا ہے تربوز کے بیج پھینکنے کی بجائے سکا لیں کیونکہ اس کے بیج کے اندر زخموں کو بارنے میں مدد دیتے ہیں اور ایسے فرات جن کی خراک کی نالی اور میدے میں زخم ہو یا انہیں الثر اور میدے کے زخموں کی شکایت ہو تو انہیں تربوز کے ساتھ اس کے بیج ضرور کھانے چاہیے اچھا یہ ہائی بلڈ پریشر میں بھی بہت زیادہ کارامد ہے آپ ایک گلاس تربوز کا پانی اور ایک ادد لیمون کا رس پانی میں ملا کر دن میں دو بار استعمال کریں اس سے خون پتلا ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے نشادر کلمی شورہ ریمند چینی ان کو آپ برابر وزن میں پیس کر ایک گرام سونف آپ تربوز کے ساتھ ایک گلاس صبح اور شام استعمال کریں گرم جاز والوں کے ورم جگر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جن کو گرمی میں پیاس زیادہ لگتی ہے وہ تربوز یا تربوز کا پانی کا کسر سے استعمال کریں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو کیسے استعمال کرتے تھے آپ جب بھی خجور کھاتے تھے تو خجور کے بعد یا خجور کے ساتھ تربوز لازمی کھاتے تھے آپ فرماتے تھے کہ یہ جو ہے نا خجور جو کی گرمی ہے وہ تربوز تھنڈا کر دیتا ہے اور تربوز کی جو تھنڈک ہے وہ خجور کی گرمی اسے دور کر دیتی ہے یعنی کہ یہ اگر ہمارے نبی نے کھایا ہے تو ہمیں بھی ایسا ہی کھانا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد اسے استعمال کرنا جائے یہ کھانا سانے کے فوراں بعد تربوت کا استعمال جو ہے نا وہ حیضہ کی شکایت کر دیتا ہے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اور اپنے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھنا